اے واقعی اللہ کے تیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا کیا کہنا ایسی دعائیں سکھا کے چلے گئے کہ میرے امتیوں کو نہیں بھی پتا ہوگا تو بھی اللہ ان کا نام شکر گزاروں میں شامل پرما لیں اللہ اکبر قبیر حدیث مبارکہ سنیے نبیل اکسام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقی کا فمن کا وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر یہ دعا جس بندے نے روزانہ صبح کے وقت پڑھ لی اس دن اس بندے کا نام شکر گزار لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا اب یہ دعا پڑھنی کتنی آسان ہے صرف صبح کے وقت پڑھ لیں پورا دن شکر گزاروں میں نام شامل اللہ وقت ہے دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہیں احادیث میں مگر ہم ان سے کئی مرتبہ واقفی نہیں ہوتے اگر ہم اس کو ہر روز پڑھتے تو ہر روز شکر گزاروں میں ہمارا نام شامل ہوتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقی کا فمن کا وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر اب اگلی بات موسیقی موسیقی موسیقی